خصوصاً دلی، دلی کے اتراز میں اور دلی اور لاہور کے درمیان کی روڈ، دلی اور غصوتی کی دانا، لاہور الگ سے پاکستان نہیں تھا، پاکستان دانا نہیں تھا، تو تاریخ لکھنے والا وہ بھی تاریخ لکھنے والا بھارت والا نہیں ہے، انگریز ہے لکھنے والا، عیسائی ہے، وہ لکھا ہے تاریخ، اس نے لکھا ہے کہ دلی کی ساعی نہیں بننا چاہیے، کہ بیٹے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں سڑکوں پر آگر کرنے دو، کہاں تک کرتے، کیا کرتے، یا ان کا ماملہ ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی مثال میں ایسی دو جیسے میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے، میرے گھر کو جب آگ لگ گئی ہے، تو دیکھنے والے ممکن ہے کہ یہ سوچ ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، جلنے دو اس کو پٹے گھر گھر کو، تو پتہ نہیں کب مناں منامون مکٹگیاںουνنہ ٹوانٹی پڑا جل اگر نی یہ ہے، یہ یونثہ ورکھوڑ سامن جیساں گا، ٹی آریز پارٹی تارپنا، پارلیمنٹ لگو نی ماؤں اینک کثیر اگر کوڑا جانکہ ترے کانگ پورا ٹانچ زیادا جارگونی موسیقی 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 ہندوستان 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 ان سے پہلے تم لوگا ہندوستان جنہیں بھارت تاکہ انڈیا اس کا ممانہ شوڑ کے وہ جب بابا ساتھ آمد اپدار بھرا تھا ان لوگا میں 13 بھارت انڈیا لکھے تو اس کو ہندوستان کئیسا بھی کریں گے اس لیے میں ہندی میں جب اس 13 ہندیا 13 بھارت بھول کے لکھ دیئے پھر بھی یہاں کے ہندوستان چھوڑا چھوڑا ہے اس کو ہندوستان بنا دے ہمارے لوگ بھی پورا ہندوستانی بھول رہے اس کو ہندوستان نہیں بھولنا چاہیے آپ اپنا وہ تیاریس کا ٹھیکہ رہے لیے اس لیے اس لیے ڈاٹن ڈھارت ڈاٹن ڈھنڈیا یہ بھولو جہے بھی جہے مہنے بھول ٹورس کے جور سے آج تک کئی بھی وہ 14 پی اپس آکے چلے گے کوئی بھی وہ مسلمانوں کے خلاص کوئی بولے رہے آج تک جتنے بھی آئے گئے جو آگے دوسری بار وہ سوچ نہیں لگے جو آیودیا تھا اس کا ہو گیا ہر چیز سے جتنا بھی جو کچھ بھی کرناتا کر لیے اپنے پاس اصل تو بات یہ ہے کہ ہندو مسلمان سب کے بیش میں کیا ہے ہندو اور مسلمان ہندو اور مسلمان کو جو سپیت کریں گا وہ خانم بنانے کی چکر کریں گا کیا سپیلنگ کرتے ہیں کیا سپیلنگ کرتے ہیں اصل جتنے بھی بھائی مسلمان یا غیر سے دوست آرہ کرے ہوں گے یا غیر مسلمان سے دوست آرہ کرے ہوں گے جو بھی جو انداز میں آتا جو بھروسے سے آتا وہ بھروسے کے حساب سے رہیں گا کوئی جتنے بھی دوست آئیں گے کوئی ایک ایک ہی ملک کے راتے کیا بول گے بھائی تُو میرا دوست ہے آج بھی تُو میرا دوست ہے کل بھی میرا دوست ہے دشمن تُو بنا بھنی گا بھی تو میں ہی ترہا پورا میں چاہت ہو اصل تو یہ آرہا دشمنی ایسی آگئی پیدا سے آگئی اسے پہلے ایک بھائی ساب بولے بھائی انہیں پیدا ہوئی لپسے رسس کا ہے انہیں بیجے پی کا ہے بھائی انہیں کچھ بھی ہوں گا ہائے تو اندین انہیں یہ سوچنا اپنے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہے ہر انڈین ہر انسان یہ خواہم وہ خواہم بلکہ کئی بھی کانسٹیوشن میں مینشن کر کر نہیں ہے سب سیٹکلور ہے سب ملکر رہنا ہے بھارت کے اندر جتنے بھی بھائی بھائیں جتنے بھی ہیں سب لوگ ملکر گزارہ کرنا ہے اس میں سپریٹ کرنے کی بات کوئی کئی بھر بتائے بھی نہیں آگے رہنگا بھی نہیں کانسٹیوشن کے اندر یہ بھی بول رہا کانسٹیوشن بھائی اگر سے تم انڈین رہنا ہے تو نائنٹین فارٹی سیون سے پہلے آپ انڈیا میں رہو اگر سے نئے رہنا ہے آپ پاکستانی بننا ہے آپ غیردیش بننا ہے آپ اور ہی نائنٹین فارٹی سیون میں ہی داخل ہو جا کیا بلتے ہیں نکل جائیے جو نائنٹین فارٹی سیون نائنٹین فارٹی سیون سے جو بھی انڈیا میں ہیں وہ پیور انڈیاں ہیں نا جے کنمیٹیڈ مسلم ہر ایک بھائی زندگی اپنی جو اپنی پیداش ہوئی ہے اپنے ہمیشہ مسلمان ہیں مسلمان آئیں گے لیکن اپسوار سے اس بات کی ہے کہ اپنے اکراباد کے اندر بہت کم مسلمان آئے ہیں کیونکہ چڑھا نر ب نر سی اس مقصد سے سارا ساری دنیا میں حل چل ہو رہی ہیں لیکن اپنے اکراباد میں بہت کم آئے ہیں اس کے لئے ہر جو آپ بڑھانے کے لئے کوشش کریں ہر تقریبات مسلمان ہوں انٹیمیشن نہیں ہے یہ بھی بات پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے وقت کم رہنے در جو بھی ہے بولنا تھا بول دیا بھل شکریہ سلام علیکم بہت بکا بھل شکریہ سلام علیکم بھل شکریہ بھل شکریہ بھل سلام علیکم بھل شکریہ بھل شکریہ انشاءاللہ بھل شکریہ انشاءاللہ یہ پرہنشان اٹھا جائیں گے جلزل انشاءاللہ اب رہی بات نرسی کے بارے میں میر سے پہلے کہ جتنے بھی سپیکر سے الحمدللہ فٹکللرلی ایک سے پائنٹ و پائنٹ ایکسپائر کریں بندر کو چلے تو بندر کو جب ہو جاتا بندر راجہ بن جاتا اس کو انعاملے سے جاتا سمجھو الیکشری نے ہوتا ہوں پہ ایک طرف میں ہو جاتا جیت جاتا بندر راجہ بن جاتا جنگل گاہ اس کے بعد میں واقعہ یوں ہو تھا کہ کوئی مشکل آئی کوئی پریشان ہی آئی تو لوگ جمع ہو کے جا کے پوچھیں گے وہ جاتے بندر کے پاس بھائی اچھا پریشان ہی آرہی وہ شہر ہمارا کر رہا ہمارے پاس وہ پلانا ہمارا کر رہا ہمارے پاس انہیں ہمارا کر رہا ہمارے پاس بولے تو لہذا یہ اب محسوس ہو رہا کہ ہم سب کو ایک جیت ہونے گا کیونکہ اب جو خانون آیا اس کی وجہ سے موڈی صاحب بھی بہت اچھا کام کرے ہیں دوسری خوام کو لے کے ہم سب ساتھ مل کے لڑنا مل کے ہمارا کو اگراد کرے ہیں موڈی صاحب تو ابھی یہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں یہ کام آئندہ الیکشن چوبیس تک یہ تھیستے رہیں گے ہم کو ستاتے رہیں گے لہذا ہم جو ہے ایک دو دن کر کے ایک بار کر کے دو بار کر کے رکھ جانا نہیں ہے ہمیشہ وہ خانون کالا خانون جو بھی ہے وہ وافیس ہوئے تک ہم جو ہے اس کی ددو ہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے بھی گلارش ہے کہ ہم جو ہے پورے سنگموں کا سنڈے کے روز ایک میٹنگ رکھیں چھوٹی پورے سنگموں کو بلا کے اس کے بعد ایک تیس مارچ کو سنڈے کے دن ایک پس مارچ کو سنڈے کے دن ایک بڑی میٹنگ رکھنے کا ہے لہذا آپ تمام حضرات اس میں شکت کریں نرسی انپی آر سی اے اے کیا ہے اس کی تفصیل ابھی گاؤں والوں کو نہیں معلوم ہوئے اور ہمارے لوگ تھوڑا تھوڑا جو ہے مجیدوں میں داگ رہی دماغوں میں مگر دوسری جیسا اسٹی 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 جو لوگ ہیں وہ لوگ کو سمجھنے نہیں آنا ہمارے واسطے نہیں ہے خالی مسلمانوں کے واسطے بلکہ لہذا یہ سمجھانے کے واسطے پورا بشک کا میٹنگ رکھ رہے ہیں برگی میں انشاءاللہ پس مارچ کو رکھیں گے پورے سنگموں کو بھی دعوت دے رہے ہیں آس سے کل جو ہے اتوار کے دن اس کا مشورہ ہوں گا ڈیڑھ بھی آپ لوگوں کا اطلاع کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ جب تک کہ خانمی واپس نہیں ہوا جب تک کہ جدوشت کرتے رہنا ہے اپنے بھوپربانی دیتے رہنا ہے کیونکہ یہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے چوبیس تک چلیں گا انشاءاللہ تو چوبیس تک بھی ہمارے لوگ دکھ کے مخابلہ کرنا ہے جیسا شاہن باپ میں کھو رہا ہے ویسا ہم لوگ بھی کرنا ہے لہٰذا تمام حضرات کا شکریہ اللہ کرتا ہوں جو وقت دیئے میرے کو خدا حافظ شکریہ اللہ مہیناریٹی مہیناریٹی میں سبی پرکار کے مہیناریٹی اور اس دیش میں مسلمان مہیناریٹی بھائیوں کو یک پھونا نقصہ مواتو اسی ایسٹی اور بیسی کو تین ایونہ نقصہ ہے کیوں بلکہ اکسام میں اکسام کا ایک اکسام پھول ونیس لاکھ پانچالیس ہزار آجمین کے اس میں ڈیٹینشن کے لئے اس میں سببہ لاکھ پانچالیس ہزار اسی ایسٹی اور بیسی کے بھائی لوگ ہیں اور پانچالیس ہزار آجمین کارمچالی cach Dallas بھائی عاملے ڈیٹینشن 전 Gente مہیناریٹی بھائی پیسی ڈیٹینشن کارمچالی ہمارے بھارت میں نشترل راستی اترک سے ہمارے وامن مسلم صاحب اور ہم کو بامسس کو جڑا ہوگا نشترل اپنا مسلم ملک پشنان لاپور کا چیرمین نشتر اپنا سچت نومانی سال ہے اور سبی پھرکار کے مہیناریٹو سبی پھرکار ہمارے بامسس کے منشتے آگر اس کے لئے آندھوراں چلا رہا ہے ابھی کننا تک ہمیں پرورت نیجا چل رہا ہمارا نو ناسی نو سکی جنسی نو ناسی نو سی اے اور یہ بھی مٹاو دیش بچاؤ اس کے نام کے اوپر اس دیش میں پورا ریالیاں چکا رہا ہے ہمارے ساتھ کے ہمارے بامسس کا تارہ کرتا ہمارا بھرٹا مارا ہے ہمارا دائم بھر اور ہم دیش میں پورا کھنکے ہیں کیونکہ ناسی سی اے لاغو کرو کرتے ہیں پھٹے پھٹے دی اے لاغو کرو دی اے لاغو کرو دی اے لاغو کرے تو مانا ہو جائے گا کوئی اسی اسلاح کو قبل کر لیا کوئی اسی اسلاح کو قبل کر لیا کوئی اسی اسی اسکر کو قبل کر لیا کوئی اسی بودیسٹ کو قبل کر لیا یہ ایسا ہو گیا کیونکہ سنویدھان میں اٹھکال این پونٹی پھائی میں بابا سالا ہمدے پھٹے کھا گیا کسی کو آپ کسی دھرم رہو آپ کی مرضی اور یہ پروٹوس کرنے کے لئے بھی بھارت کے سمیناں میں درستور میں آئین میں مرتبہ آئین بولتے سمیناں کو کیونکہ وہ آئین میں بھی بابا ساید مکو گیا یہ ایسا آندھران کرنے کے لئے آرٹکل ونیس اور بابا ساڈ عمدت کے بھارت کے سمیناں میں پہلے پنج میں لکھا ہوا ہے انڈیا دٹیز دہ بھارت انڈیا دٹیز اندوستان میں ہیں انڈیا دٹیز دہ بھارت بابا ساڈ کو معلوم تھا کیونکہ میرے مرنے کے بات یہ جارلنگ لوگ یہ یوزیو کی سندان انڈیا دٹیز ہندوستان لکھ دیں گے اسی لئے بابا ساڈ عمدت کے میں پہلے پنج میں لکھا پہلے پنج میں سمیناں کو ایک بار نکار کیا پڑھ لینا یہ میں کوئی بار میں کوئی بارنی ہے بابا ساڈ کا بارت ہے آب میں ایسا لوڈ ہونا میرے پر ٹیسٹ کرتے بھی بہت اچھا ہے میں ریکھتا ہوں بھی قوٹ میں میرے بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ سمیناں کو خطر میں ہے سمیناں خطر میں ہے تو ہم آدمی بھی خطر میں ہے سمیناں کو آپ ان بچا نہ پڑے گا سمیناں کو بچائے گا تو آپ سب لوگ ہم لوگ سب لوگ بچائیے اسی لئے یہ سمیناں کے بیروض میں آرٹیکل 11 آرٹیکل 14 آرٹیکل 15 آرٹیکل 21 آرٹیکل 25 کو پھوڑا چھننی کرنے کے لئے موڈی خالی یا کیا بات ہے پی ایم نامی لیٹر مطلب دیشی باسا میں رکھا ہوا پی ایم ہے یہوڈیوں کا رکھا ہوا پی ایم ہے جانیموں کا رکھا ہوا پی ایم ہے ہمارا وامن مرسلہ صاحب یہ بات کرتا ہے اسی لئے چار ہزار پانسو سال کے آگے کا جو ہڈیاں رہیتا نا جو کنکر ملتے ہیں اس کو ڈی ایم نے تیشو کرے گا تو دو ہزار پانچ میں اور دو ہزار ایک ایم ساتھ انڈیا ڈیس مہین دو ہزار ایک میں شابید ہوگا رہا کی اس دیش میں ڈامان وارڈ ڈامان اس دیش کا نیہیں نیدیشی ہے یورپ سے یوریسیا سے آیا ہوا آدمی ہے ڈیسیا سے آیا ہوا آدمی ہے چار ہزار پانسو سال سے آگے انہا ہے کیونکہ ہم ڈی ایس کی اوڈی سی لوگ چار ہزار سال کے گنام ہیں چار ہزار سال کے مجلوم ہیں ہم مسلمان بھائی آدال بھارت میں گنام ہیں آدال بھارت میں مجلوم ہوگا ہے کیونکہ گنام بھارت میں اس دیش کے مائنریٹی بھائیوں کو 38 38% لوکریوں میں اور سبی پرکار کے حصے میں حصہ تھا آزار بھارت میں 1.3 ہو گیا ابھی مائنریٹی بھائی کا یہ بھولنے کا کوئی ہوا ہے بھولنے کا نہیں ہے ڈاکومنٹری ایوڈنس سے باق باق کر رہا ہوں میں 1.3 گرہ ہوا ہے اس لیے اس دیش کے اکانی بھی نہیں ہے جڈی بھی پورا گر گیا یہ دیش میں بھوکماری زیادہ ہے یہ دیش میں کسانوں کا حتیہ ہو رہا ہے یہ کسان کا حتیہ سب کا حتیہ کا کارن یہ کی ہے یہ کانا کا مینننسی، سی اے عدے، انڈی آز انڈی آز، انڈی آز، انڈکی اممہ طون ہے مانو میں گیا یوییم میشن ہے انڈکی اممہ طون ہے، یوییم میشن ہے یہ دیش میں ہے، یوییم سے بھوڑالہ کر کے یہ دیش میں ستھا میں آیا ہے یویم 2 هزار، تیرہ، آہ تک تو اگر بر تو ہزار تھیرہ کو موسیقی 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 بازو بٹھا کے کھاتے ہیں ان کی بھر میں ہم کھاتے ہیں ہماری گھر میں انہوں پھاتے ہیں اگر دوسری خان وہ خدمت کر رہا ہونے چوبیس گھنٹے اس کی وہ کیسان جو بھی گودھ رہا گاٹھ رہا لانا تھائلے لانے گھر میں بھر رہا اس کو جب روٹی لینے کا افتاد ہے چپل چھوڑ کے گھر میں آنا وہ بھی سامنے سے نہیں آنا بازو سے چھپتے ہوئے جانا تو یہ حال ہے سیکلرزم کا ہے لوگا یہ یقین ہے یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے جو ہندوستان کو سکلر ملک بنا ہے آج ہندوستان کو خانوم کوسمی جان کو یہ لوگ ناشنم کرنا چاہے ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میٹنگ ہم ہندوز بھائی کے خلاف نہیں کر رہے ہیں خانوم کو بچانے کے لیے ہезде ہندوز بچانے کے لیے بابا ساہب انمنٹ کرو جو حیرک کو حق کیا ہے وہ حق کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں ہم کوئی ہندوز بھائی سے لڑا ہی نہیں ہے ہماری نا کوئی اور کوئی پارٹی سے لڑائی نہیں ہے لڑائی ہے تو یہ غلط لوگ غلط لوگ جو بڑے ہیں یہ خانون آپ لوگ دھونتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ آپ لوگ educated ہیں آپ لوگ سوچئے بھئی ہندوستان کو کہاں لے جا رہے ہیں ہندوستان کہاں تھا اور کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ 1947 سے پہلے کے باتیں آج کر رہے ہیں بھئی آج ساری دنیا ترکھی کرنی چینہ تو وہ کیا تھا چینہ ہم سے غریب کنٹری تھا آج کیا حال ہے اس کا چینہ کا چینہ کوئی ایک سامان سوچے لے کے صبح لائٹ تک لے کر تو ہندوستان میں چینہ کا آ رہا یہ کیا وجہ ہے اس کی ترکھی کیسے ہوئی اس کی اب یہاں پر بھیت پاول آ کے آپس میں ہندو مسلمان کر کے دیش کو کتنا پیسے کر دے رہے بھئی اس پہ سوچنا چاہیے ہندو مسلمان سکھ عیسائی کرشنز یعنی اسی ایسٹی سوپ ملکے سوچئے بھئی ہندوستان کو ترکھی کی طرف گامزان کرنا ہے ہندوستانی شہیل کا یہ حق ہے کہ بھئی جب ہندوستان یہ پرانے ماتل آ لے کے 1947 سے پہلے کے جہالت کے دور کے باتیں آج جگہ کے آج بھئی ساری دنیا طرف ہی کر رہی بھئی ہندوستان اتنا بار سکر کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے ہمیں ہندوستان کے آگے ہو جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمیں ہندوستان کے خلاف ہو جا رہے ہیں بنگلہ دیش ہمارے خلاف ہے سنی لنکہ آپ کے خلاف پاکستان آپ کے خلاف اگوانستان آپ کے خلاف اگوانستان سے اتھے اچھے تعلقات ہیں ہمارے آج وہ تعلقات کو بھرواز کروئے ہر حکومت سستہ سار سے فلسطین کی تائید کرتے رہے ہر مسئلہ میں تائید کرتے رہے ہیں اور یہ بی جبی گورنمنٹ ہے اور فلسطین کی کوڑے میں دال گئے اسرائیل کو سرپے میں ڈال گئے یہ ظالم لوگوں کی ایک تائید کر رہے ہیں لوگ اس پہ سوچنا چاہیے ہیں بھائی یہ جنیل کیسے کیسے لوگوں کو دیکھئے آپ پلسطین کیا کیا حال ہو رہا ہے کیا حال کر رہے ہیں آج عرب سنٹیوں کو کیا حال کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں یہ امریکہ کر رہا ہے امریکہ کون ہے بھائی ہندوستان بھی امریکہ بھولے رہا ہے امریکہ بھولے رہا تھا ٹرپ آ رہا تھا وہ گجرات میں کئی بھسکیاں کو وہاں پہ نوڑی پہ دیا ہے بھائی یہ سلیم بھسکیاں کو نکال دیا چاہیے ہیں اگر کیا ظلم ہو رہا ہے کون ہے وہ اللہ ہے بھگوان ہے انہوں کو رب تمہارا بھائی اس سے پہلے میں تانے سے جو اپٹ ہوتے ہیں بیش 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 رہے ہیں تمہیں کچھ بھی ہوا تو وہ ایسا کر دی رہے ہیں بھائی آج کیا جاتا ہے بھائی شونہا пит تھا ڹی پر اپر پر قرارک میں ہوتے ہیں آپ ہ rocksانی اس پہ رہے ہیں ہم کو سوچنا چاہیے ہندوستان ہندوستان ہی ہے ہم ہندوستان ہی ہے ہم ہندوستان ہی نہیں ہے ہم ہندوستان ہی ہم ہم بھارت کے خلاف نہیں ہے ہم خلاف ہے تو یہ سمکال خانون کے خلاف ہے ہم دے کے خلاف ہے تو ہم یہ جو حکومت ہم پہ ظالم بھون کر رہی بھائی آپ سوچئے بھائی ہمارے ہندو بھائی بھی سوچو اس دالوں سے بھی بھائی ہم کب سے یہاں پہ رہے ہم ہندوستانی ہے کبھی ہم ہندوستان کے خلاف بھارت کے خلاف نہیں جائیں گے یہ اپنی جان سے زیادہ ہے اپنے دیش کو جاہتا ہے وقت پڑھا تو اپنی جانوں کو ملک میں کوراں مچ رہا ہے اتنے عورتیں بچے بھوڑے کیا دادیاں کیا نانیاں اس کے احتجاج میں شاریک ہو رہے ہیں لیکن یہ ظالموں کے دلوں میں رحم کا نام نہیں نہیں ہے رحم کا راہ نہیں ہے تو پھر یہ مہربان کہاں ہوں گے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ساول کر گوڑ سے کی نسل سے میرے خیال سے ان کا تعلق ہے جنہیں ناجائز اولاد ہیں جبی تو ان میں رحم نہیں ہے خرام نہیں ہے تو کسی نے کیا خوب کہا جس راہ سے موت بہے جس راہ سے موت بہے اس راہ سے خود سانچہ نکلے ٹھیک ہے پھر ورنہ نہیں تو موت کا موت بھنے کیا ہوں تو پھر نسل سانچی نہیں رہیں گی تو یہ بھی موت نہ بھی موت مجھے ایسا ہی لگتا ہے جو تقدر بگاہت رہے ہوں اب بھرگاہ نے دین ادھر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے میرا طاق کیا تقدر باہے تو اس لئے کسی صاحب نے کیا خود کہا صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے آج تک ہمارے اوپرے خواب غفلت میں ایک پڑے ہیں آج بھی لوگ بیدار نہیں ہم نے اتنا اعلان کیا مساجدوں میں جگہ جگہ پر جاکہ آئیے بھائی یہ ہمارا آپ کا سب کا مسئلہ ہے یہ بھارتیوں کا سب کا مسئلہ ہے ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو کچھ لوگوں کی پاس سمجھ بھی آ رہی ہے انسیسی کیا یہ کہ اس نے میں بولتا ہوں میں تین چار لحوہ بولا لوگوں نے پوچھے انسیس کیا ہمارا انگلیس سمجھ میں نہیں آتی میں بھولا انگلیس نہیں سمجھ میں ایک میں اردو میں بولتا ہوں سنو کیا بولے تو تمہارے تم بھارت واسیاں نہیں کہتے تم یہاں ایسا کہ ایسا کہ ایسا بولے یہی تو بات ہے اس میں اسی لئے اس کی بات کے خلاصے کے لئے آپ کو ہم دعوت دے رہے کہ فلان تین بھی فلان جائے گے پھر آئیے الحمدلہ کافی جنیس سے جو سوالات کرتے ہیں وہ بھی لوگ آئے بھارت نہیں ہوتے پھر تو وہ اُلچ کے پڑھ دے یہ ہی تو بات ہے نا یہ جو ظالم حکومت کو کمرہ بیٹھے ہیں وہ ہماری شہادتوں کے اوپر کرشیوں میں بیٹھے ہیں یہ شہادت نہیں تھے ہماری شہادتوں پر یہ پوچھیں پھر ہم سے شہریت مانتے ہیں شرم کرو اور ہم کوئی شرم آیا ہے اتنی بلکل ارے ہمارے اُلٹا ہم کل کوارا ہم ہم پاسیوں بھارت واسیب ہم کوئی شہریت پوچھتے ہو تو شرم آیا کنا چاہیے میں گزارش کرتا ہوں اب ہمارے جتنے بھی حاضرین مہیں پھر موجود تھیں جب بھی ہم دعوت دے یہ کمیٹی کے لوگ بزروں لوگ فورا آپ اپنا کام دھام چھوڑ کر اس کام کی احمد دینے کی زہبت فرمائیں گے و آخر دعوانا الحمدللہ و ربی اللہ شکریہ ایک کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بار بار کئی مردوہ پروگرامز ہوتے ہیں تو لوگ آتے نہیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیش نازد موڑ پہ ٹھرا ہوا اگر اس وقت ہم نہیں جاگیں گے تو پھر ہندوستان میں تکڑے تکڑے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اب میں جناب الہاش قصر علی صاحب سے بزارش کرتا ہوں کیونکہ آخری وقت ہے یہ دو منٹ آپ تباہ سے نہیں تھے مصروف سے آگے گئے ہیں